کرشی قانونوں کو لے کر کسان جو اندولن کر رہے ہیں اس اندولن پر تمام سوال لوگوں نے کھڑے کیے خاص طور سے شوشل میڈیا پر سوال یہ ہے کہ آخر کیا ان ہزاروں کسانوں کو گمراہ کیا گیا برہم کی ستھی کہاں ہے یہ کسان اتنے برینڈیڈ کپڑے کہاں سے پہنتے ہیں انگریزی کیسے بولتے ہیں کیا یہ کہیں سے پولٹیکلی موٹیویٹڈ ہے ابھی اس وقت ہمارے ساتھ یہ کسان سنگو بورٹر پر موجود ہے انہی سے پوچھتے ہیں یہ بتائیے کہ یہ جو اندولن چل رہا ہے آخر کیا کہیں سے اس کو موٹیویٹ کیا گیا ہے یا کوئی سپورٹ مل رہا باہر سے یا آپ لوگوں کو مطلب بھڑکایا گیا ہے اس کے لیے کوئی نہیں بھڑکا رہا سر کوئی نہیں آپ سب کا اپنا اپنا دماغ ہے آج کے ٹائم پر کون بھڑکایا گا گورنمنٹ ہمیں بوس کر رہی ہے یہ لاز کو ماننے کے لیے ایک انویلکم ڈیسیزن بولا جاتا ہے جسے وہ کر رہی ہے گورنمنٹ کیوں اپنا دماغ سر سب میں ہوتا ہے کون سی گورنمنٹ پاگل تھوڑی بیٹھی ہے یا کوئی اپوزیشن پارٹی جو کانگریس جیسے پنجاب میں بیٹھی ہے اب آپ ہی خود جانتے ہو کتنی کتنی سٹیٹس میں ہے کانگریس مشکل تھے دو یا تین سٹیٹس میں ہے کہاں سے اتنے سکھوں کو کہاں سے اتنے کسانوں کو بھڑکا دے گی وہ سب کا اپنا اپنا دماغ ہے سر کوئی کچھنی آیا انہوں نے بنائی بلز گلت ہے کون سا بل میرے کو بتا جو کسانوں کے حق میں یہ کسان جو ہیں وہ کم پڑھے لکھیں ان کو برگلائی آ جا سکتا ہے کسانوں کو برگلائی نہیں کوئی سر کوئی کم پڑھا لکھا نہیں ہے آپ کو پتا ہے کہ آج کل ہر سکول میں اچھی سکشہ مل رہی ہے ڈاؤٹفل ہو رہی ہے سرکار یادہ سرکار پڑھائی نہیں دیتی پھر اگر پڑھائی دے رہی ہے تو بچے پڑھیں گے اب بھی سی بات انگلیس بولیں گے جائے دور میں انگریزی بولیں گے بڑا سوال کئی جگہ یہ بھی سوال کھڑا ہوا کہ یہ کسان کون سے ہیں جو انگریزی بھی بولتے ہیں آپ بھی ویل سوٹیڈ بوٹر انگریزی بولتے ہیں جرور سر بولتا ہوں میں نے جیسے بولا کہ they are imposing these bills on us we don't don't need such kind of bills تو میں یہی بولوں گا سر میں ایسے بلنی چاہیے یہ دیکھیں پڑھیں لکھیں کسان ہے جو انگریزی بھی بولتے ہیں صاف طور پر کہنا ہے دوسرا تمام سوال یہ اٹھ رہا ہے کہ branded کپڑے لے کر کے یہ دیکھئے یہ سب branded کپڑے پہن رکھے ہیں ان لوگوں نے تمام سوال اٹھ رہا رہے تھے کہ آخر یہ جو کسان ہے وہ اتنے سمپن کیسے ہیں branded کپڑے پہنتے ہیں اس کا جواب آپ سے branded کپڑے مہنگے کپڑے برانڈیٹ کا پر گروہ صاحب کی ہماری دین سکھوں پہ چڑھ دی کلا گروہ ماراج کی اپار گرفہ ہے ہمیں کسی چیز کی کمی ہیں کمی ہیں میں کمی ان کے پاس ہوگی جو یہ سوچتے ہیں branded کی کوئی ہم برینڈ ہمارے پاس ایک سے ایک برینڈ ہے اور بٹ ہمیں education میں بھی number one top ہیں سکھ سکول english medium school ہے تو آپ کہاں سے کہا سکتے ہیں پنجاب کے کسان پڑے لکھیں نہیں ہوں گے کہ آپ انپڑ ہو آپ تو انپڑ آپ ہو جو آپ چاہے بیٹھ دیتے ہیں سیٹیفیکٹ آپ نے نکلی دکھایا ہوا ہے مہدی جی آپ کا سیٹیفیکٹ نکلی ہے آپ کا سیٹیفیکٹ نکلی ہے اور کسان اچھے پڑے لکھیں بچے ہیں یہاں پر دکھانا چاہیں گے یہ دیکھیں آپ لوگ تمام یہ نوجوان سکھ بھی ہیں یہاں پر جو آئے ہیں پنجاب سے چل کر کے اچھے مہنگے کپڑے پہنتے ہیں کیسے تمام سوال اٹھ رہا ہے کہ بھئی کسان اتنے مہنگے اور اچھے کپڑے کیسے پہنتا ہے کسان مہنگے کپڑے اس لیے پہنتا ہے کہ اپنی محنت کی کم آتا ہے اپنی محنت کی کھاتا ہے ٹھیک ہے جی اپنے شہوں گھر کوئی پورے کرتا ہے مہدی جی اتنے کپڑے کے وہ پہنتے ہیں اور مہدی جی کے جو پینڈ ڈالتے ہیں پینڈ پینڈ ڈالتے ہیں وہ کہاں سے آتا ہے بتا ہے مہدی جی نا آپ کو بتا ہے نا کہاں سے آتا ہے پین لاکھ روپے کا تھا آپ کا پین ہوتا ہے آپ ہمارے گرنانک دیو جی نے سکھا ہے کماؤ کھاؤ اور یہ اتنا لاکھوں کا لنگر چل رکھا ہے کال سائیڈ کا اپنے نام سنائی ہوگا کہاں کہاں پہ انہوں نے لنگر چلا رکھا ہے سیریہ تک کا لنگر چلا رکھا ہے کہنا کہ کسانی کسانوں کے پاس اچھی کھیتی ہوتی ہے اس وجہ سے پیسا ہوتا ہے کون سا ایسا بیوکوب نیتا ہے جو بولتا ہے کہ کسان پڑے لکھے نہیں ہو سکتے کسان اگر کمائی سوشل میڈیا پہ چیزیں کئی بار سوال نہیں بیوکوب لوگ ہیں وہ کسان اگر کسان نہیں کرے گا تو اپنے بچوں کو تو اچھی شکشہ دے گا نا ہر کوئی دیتا ہے بچوں کو چیزیں یہ سب کہاں سے آرہا کسان اپنی طرف سے سب کر رہے ہیں اپنی مینٹ کے ناڑک کما کے اپنا ایتھے اپنے قانون بابس کراؤن دے مارے ایتھے آئے ہیں اپنا دانا تھا رہا دسانو دی مینٹ کر کے ایتھے ہیں باقی آپ نے ایک بہت سوڑا سوال پوچھا دیا کی کچھان اینے کپڑے مہنگے کیوں بہنے ہیں یاریک چاہ بنوڑنے بڑا مو دی ایک اہم سوال آپ لوگوں سے سوال تمام اٹھے کئی لوگوں نے سوال اٹھا ہے خالستانی کو لے کر کے کہ خالستانی مومنٹ بھی ہو سکتا ہے اس میں کچھ لوگ شامل ہو سکتے ہیں اس خالستان کے مدے پر کیا کہنا سوشل میڈیا پر بھی بہت سوال ہی سوال ہے یہ تو وہی بات ہوئی جب سرکار کے باس کو جواب نہیں رہتا نا جب سرکار اپنی گلتیاں چھپاتی ہے تو تب وہ ایسے مدے اٹھاتی ہے شاہین باغ میں اگر مسلم کمیونٹی بیٹھتی ہے تو بولا جاتا ہے وہ آتنگ وادیاں پاکستانی ہے اب ہم بیٹھے ہیں ہم خالستانی ہے تو اور کچھ نہیں ہے ایک اجنڈا بنایا جاتا ہے آر ایسے سپنا نجھنڈا اوچا کرتی نظر آ رہی ہے دوسری کمیونٹی کو جھکاتے نظر آ رہی ہے اور کچھ نہیں ہے بینتیا مہدی جی مدے مت گھوماؤ مین بات پہ آؤ بل کینسل کرو سب سے اچھی خالستانی کوئی نہیں ہے جس دن خالستانی جس دن خالستانی بننا ہوانا سر پورے دیش کو بنائیں گے ڈنگ سے بنائیں گے ڈھوکے بنائیں گے کوئی ڈرتے نہیں کہنے سے یہ بھی بول رہے ہیں لیکن اس مومنٹ کو آپ گمراہ مت کرو خاص کر میڈیا سے بھی یہی بہنتی ہے کہ آپ لوگ سچ دکھاتے ہو آگے ایسی سچ دکھاتے ہو مت گمراہ کرو لوگوں کو کوئی ایسے ہم خالستان وغیرہ نہیں بنا رہے ایک نورمل سی مومنٹ ہے اور سچی سچی مومنٹ ہے ایسی چلتی رہی گی موڈی جی نہیں اگر آپ نے بل ماننے ہم سال بھی بیٹھنے کو تیار ہیں جتنا آپ کے پاس راشن نہیں ہے نا اتنا ہمارے کسانوں کے پاس راشن ہے بس یہی بولنوں ہوا مد ہمارے ساتھ بیڑھو بہت بھاری پڑے گا آپ کو زائر دور پر سیدھے تار پر یہ نوجوان کسان ہے اچھے کپڑے پہنے والے انگریزی بولنے والے ان سب کا کہنا ہے کہ کوئی خالستانی نہیں ہے بچے مجلائے یہاں پر موجود ہیں خود اپنا کھانا لے کر کیا ہیں کسانی اچھی ہوتی ہے کھیتی اچھی ہوتی ہے پیسہ اچھا ہے اور اس کے ذریعے یہ لوگ اپنے شوق بھی پورے کرتے ہیں اچھے کپڑے پہنتے ہیں بچوں کو اچھی سکشہ ڈلاتے ہیں تو یہ مومنٹ خاصتہوں سے صرف اور صرف کسانوں کا ہے یہ کہنا ہے یہاں سنگو بورڈر پر موجود کسانوں کا کیا مرمان سنیل کمار کے ساتھ پونی شرما ٹی وی نائن بھارت ورش دلی پروہ دیش کی سوموار سے شکروبار رات دس بجے ٹی وی نائن بھارت ورش پر